بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی وہ ہے دال اور گوش کی ریسپی جو کہ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے اور بند بھی بہت زیادہ جلدی جاتا ہے اور میں آپ کو اپنے طریقے سے یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی حسبی ضرورت میں نے اس میں آئل ڈال ہے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے ایک بڑے سائز کا ٹوماتر لے لیے دو یہاں پہ میں نے سبز مرچے نہیں ہے جس طرح بھی آپ کو پسند ہو آپ اسی طرح کاٹ لیں کیونکہ ہم نے اس کو لگا دینا ہے ویٹ اس میں کوئی فنکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اچھا جو بھی آپ سالنٹ بناتے ہیں اس میں سارا کمال بنائی کا ہوتا ہے یہ جو اتنے زیادہ مسالے لوگ ڈالتے ہیں اتنی زیادہ چیزیں ڈالتے ہیں اس کی ٹینشن نہ لیا کریں جب پیاز ہمارا تھوڑا سا کلر چینج کر لے تو اس میں گوشت اچھی طرح دو کے ڈال دیں یہاں پہ میں نے بیف کا استعمال کی ہے ایک پاؤ ڈال کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک پاؤ کے قریب ہی میں نے اس میں گوشت ڈال دی ہے پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دیر بنائی کیا کریں جتنی دیر اس کا کلر چینج نہ ہو جائے سارا کمال جو ہوتا ہے بنائی کا ہوتا ہے اکثر ہم لوگ سالن کھاتے ہیں مطلب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ گوشت کی سمیل سی آ رہی ہے وہ بھاگ دیں ہیں کھاتے نہیں ہیں ایک چمچ اس میں پیسا ہوا میں نے لسن ڈال دیا ہے اور جو ادرک ہے وہ بریک میں نے کار دیا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تک اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ گوشت والا سالن نہیں کھاتے ہیں وہ نخرے کرتے ہیں وہ اس لیے نخرے کرتے ہیں کہ وہ جو گوشت کی سمیل لینے وہ اچھی طرح ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ بنائی اچھی طرح نہیں ہوتی ہے جب بنائی اچھی طرح نہیں ہوگی تو سالن ہرگز کھانے میں مزہ نہیں دے گا بھلے اب سمپل سبزی ہی کیوں نہ بنائیں اس میں سارا کمال بنائی کا ہوتا ہے بنائی پلیز اچھی طرح کیا کریں اور بہت مزے کی یہ دال بننے والی ہے جہاں پہ جب گوشت اچھی طرح کلر چینج کر لیں اس کو میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اچھی طرح اس کی بنائی کی ہے اور گوشت کو اچھی طرح دھولیا کریں اس کی بھی سمیل ہوتی ہے جو کہ گوشت کو اچھی طرح جب تک ہم دھوتے نہیں وہ بھی سمیل ختم نہیں ہوتی ہے اس میں صرف میں نے آٹھ سے دس ادھر لونگیں ڈال لی ہیں لونگ کے ساتھ یہ گوشت کی خوشبو بہت زیادہ پیاری آتی ہے جب ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں نے گوشت کی بنائی کر لی پھر میں نے اس میں لونگیں ایٹ کر دی ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیں اگر آپ کے بچوں کو نا پسند ہے تو آپ چاہے اس کو نہ ڈال لیں لیکن اس کے ساتھ ذائقہ بہت زیادہ دال کا زبردستہ بنتا ہے جب اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے تو پھر اس میں جو ہم نے ٹوماتر اور سبز مٹچیں کار دی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے لیکن اس کی بنائی آپ نے بار بار میں کہہ نہیں اچھی طرح کرنی ہے ٹوماتر اور سبز مٹچیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو مکس مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ سرخ مٹچ پورڈر ہلدی مکس مسالہ گرم مسالہ نمک اور ہس بے سرور یہ سارے مسالے لے لیں کیونکہ آپ نے اپنے سالن کے صاحب سے مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے ساری ہاف ہاف چمچ اس میں لیے ہیں اور جو مکس مسالہ وہ ایک چمچ اس میں ڈالا تھا اور ڈیٹ گلاس جو ہے میں نے اس میں پانی کا بھی ڈال دیا آدھا جو گوشت ہے ہم نے یہاں پہ کوک کر لینا ہے پھر ہاں دال کے ساتھ اس کو دوبارہ ویٹ لگے گا تو یہ دس سے بارہ منٹ کا اس کو میں ویٹ لگاؤں گی ڈیڑھ گلاس پانی کے ساتھ تو جیسے ہی یہ گوشت ہاف ہمارا گل جائے گا پھر اس میں دھم دال ڈال کے اچھی طرح بنائی کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت ماشاللہز کتنا پیارا کلر اس کا ہو چکہ ہے گوشت نے اچھی طرح آئل چھوڑ دی ہے تھوڑا سا مجھے اس کا کلر اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کشمیری پورڈر جو ہے اس میں تھوڑی سی ہاف چمچ وہ ایٹ کر دی تھی تو دال کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا تو اس کو اچھی طرح میں نے ساتھ سے آٹھ دفعہ پانی سے نکالا اس میں بھاریک سی ریت سی کرک سی نیچے بیٹھی ہوتی ہے آپ ایک سے دوسرے برطن میں بار بار اٹھا کے ضرور رکھا کریں اور نیچے جو ریت اور مٹی کرک وغیرہ وہ ساری بھیٹ جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں یہ بھی آپ ساتھ گھوڑ سے سنا کریں اور یہ جو دال اب ساتھ سے آٹھ مٹ اس کی اچھی طرح ہم بھنائی کریں گے جب ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے اس میں ایک پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی جب وہ خوشبو آپ کو آنے لگ جائے تو آپ نے اس میں پھر مزید ڈیر گلاس پانی ڈال دینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نہیں آئے ہیں تو پلیس چینل کو سکسرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ پلیس مجھے بتایا کریں آپ کہاں کہاں سے میری ریسپیز واج کرتے ہیں اور یقین مانے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگ مجھے بہت اچھا میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں یہاں پہ سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں مجھے اچھی طرح میں نے بھنائی کر لی ہے اس کی یہاں پہ ڈیر گلاس تقریبا میں پانی کا ڈا رہی ہوں اگر تو آپ نے چاول کے ساتھ یہ سالن استعمال کرنا ہے تو پھر آپ ڈائی سے تین گلاس پانی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چپاتیوں والا سالن بنا رہی ہوں دال مسالہ جو ہوتا ہے خوشک سا تو وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو دال بھی کئی قسم کی بنتی ہے اس سے دالیم بھی اسی سے بنتی ہے خوشک دال بھی بنت سکتی ہے ویڈاوڈ گوشت بھی بنت سکتی ہے چکن میں بنائی طرح طرح کے طریقے ہیں لیکن دال ہر ایک کو ہی جیچنے کی دال بہت پسند ہوتی ہے جہاں پہ ماشاء اللہ سے سالن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے دال دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح گال چکی ہے ماشاء اللہ سے بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اور بلکل میں نے اس کو وہ گلایا نہیں ہے دانا دانا جدا سا اس طرح خوشک دال مسالہ دال جس کو کہتے ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو ریشورٹ کر کے دکھاتی ہوں تو آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ یہ آسان سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گھر میں موجود کچن میں موجود چیزوں سے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تھوڑا سا ہرادنیا اوپر گارنش کر لیں گے جو بھی پیاز اگر آپ کو پسند ہے سلاد ویسے میں نے جدہ سے بنائی ہے وہ سبت مرچوں کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے پہلے ہماری آنکھیں کھاتی ہیں پھر ہمارا پیٹ اس کو قبول کرتا ہے پہلے تو ڈیکوریشن اچھی ہونی چاہیے تو پھر کھانے کا مزاد ہے تو ریسپی کیسی لگ گیا ضرور بتائیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ